یاد مشہد میں مجھے ایک چیز نے بڑی حیرت میں ڈال دی ہے دیکھیں اوپر روزہ امام علی رضا علیہ السلام کا اور نیچے انڈرگراؤنڈ جو ان کے روڈز ہیں وہ بہت مائنڈ بلوئنگ قسم کے ہیں اور انفرسٹرکچر بہت کمال ہے دیکھیں آپ جہاں تک دیکھیں گے آپ کو روڈز نظر آئیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر روزہ احسارہ مولا رضا علیہ السلام کے سین ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو بہترین سافت روڈز نظر آئیں گے اور کیا انفرسٹرکچر ہے انفرسٹرکچر کا ایک لیول ہے ایران کے اندر اور دیکھا جائے تو ٹورزم کے حساب سے ایران بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے گھومنے کے حساب سے بھی اور ظاہرین کے لیے تو ہے اس ہو لیکن اگر آپ نے گھومنا ہو ایران کو ایران آپ کے لیے بس چوائس ہو سکتی ہے اور ایران کے جیسے کہ ہر سٹی کا ایک الگ ٹریڈیشن ہے ہر سٹی کا ایک الگ انوارمنٹ ہے جیسے آپ جس سٹی میں جائیں گے آپ کو الگ سے انوارمنٹ نظر آئیں گے الگ سے پوائنٹس نظر آئیں گے بہت ہی بہترین قسم کے اور خاص طور پر بہت ساف سترا ملک ہے ایشیا میں دوسرا سب سے زیادہ ساف سترا ملک ہے اور خاص طور پر ان کی عوام ساف ستری ہے اسی لیے انہوں نے اپنے ملک کو بہت زیادہ کلین رکھا ہوئے ایون کہ آپ جتنے بھی لوگ ایران گئے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو کچھ رہا کچھ نظر نہیں آئے گا اگر وہ ہوگا بھی صحیح تو بدکشم ذریع سے وہ ہمارے ہی لوگوں کا پھینکہ ہوتا ہے جزاک اللہ اور ایک لاش بات کہ ٹورزم کے لیے ایران ایک بیسٹ کنٹری ہے تینکیو اللہ حافظ جزاک اللہ